موسیقی موسیقی بہت بہت خوشاندید میرے شو را جا اندائن میں موسیقی اور میں آپ کی بہت شکریہ مجدود آدھانا چاہتا ہوں موسیقی بابت سوچانا homosexual موسیقی booklet blue w ہمیشہ ہی ہوتے ہیں آج بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں جس طرح آپ کی آواز میں ایک فریشنس ہے جس طرح آپ کے گانوں میں ایک فریشنس ہے اس طرح آپ کی ڈرسی میں بھی ایک فریشنس ہے اچھا آپ لوگوں سے بیسے تو ملکات ہوتی رہتی ہیں لیکن ٹیلی ویجن سکرین پر میرے شو میں پہلی دفر کیونکہ نظر آرہے ہیں بیسے تو نظر آتی رہتے ہیں بیسے ڈیفرنٹ چینلز پر ہم نے کیا ہے آپ کے ساتھ بہت سارا کام کیا ہے ہم نے دفرنٹ چینلز پر کیونکہ اس وقت نام لے نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے کام کیا ہے ملکے بہت سارے ٹاک شوز کیے ہم نے بہت سارے لائی کانسٹ کیا ہے لائی کانسٹ کیا ہے انٹرنیشن شوز تو اتنے کیے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہمارے تو پاسپورٹ بھر گئیں اور دوگلی کو ہم ایسے گئیں جیسے لاندی کو رنگی بلکل اور حنیف آنسٹی آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ساتھ ٹریبل کرنے کا مزای اس لیے آتا ہے کہ انسان ایک منٹ کے لیے بھی بور نہیں ہوتا آپ نے حساس آکے ہمارا پورا ٹریبل ہم بہت جاتے ہیں میں پتہ چلتا ہاں ہم بہت سارے ٹرے ہاں بہت سارے پائرٹ کے ساتھ بھی ایسے ہوا وہ بھی ہستا رہا اور ہم نے دانا دوگائی تاو نسخت نکل لیا شبانا کاثر شاہزیہ کاثر آپ کو پتہ ہے بکرائی کے اس موقع پر ہم نے یہاں ایک بہت زبردست قصائص آپ کو بلوایا کسی نے مجھے بتایا کہ وہ دوبائی سے آ رہے ہیں چھ سات فٹ لمبا مقبقد ہے اور بڑ سے بڑا جانور یوں گرا لیتے ہیں مجھے لگ رہا وہ آ گئے آواز آ رہی ہے مجھے اسلام علیکم انیم پراجہ صاحب وعلیکم السلام عید مبارک ہو بکرائی مبارک ہو لیکن ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کوئی چھ سات فٹ کے دوبائی سے کسائی آ رہے ہیں ارے حنیب راجہ صاحب جب دوبائی سے میں پیدا لاؤں گا کہ اتنے چھوڑا تو ہو جاؤں گا چل چل کے کس گئے ہیں میں گھائی کہاں پہنچ گئی ہیں پیٹرول کہاں پہنچ گئے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں یہ مجھے بتائیں یہاں پوچھے پوچھے کہ اب پتاؤ کیا کہ ان میں اور اوپر جاتا جاتا نیچے آگیا ان میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں دیجئے آپ اپنا نام پیٹرول رکھ لیں اس سے یہ ہوگا رول بڑھنا چکو جائیں گے آپ ارے حنیب راجہ صاحب میری بات سنیں جانور کھاں ہے جانور اچھا جانور گراتے ہیں نا ہو 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 آپ ایک کام کریں باہر جو اونٹ کھڑا ہے نا آپ اس کی قربانی کریں آپ اونٹ گرائیں میں اونٹ نہیں گراتا اونٹ نہیں گراتا تو ہٹ اچھا چلے آپ اونٹ نہ گرائیں مجھے بتا ہے اونٹ آپ سے بہت اوپر ہے آپ تو نیچے سے ہی نکل جائیں گے اس کے آپ ایک کام کریں اونٹ کے ساتھ جو بیل بندہ بائے نا آپ اس کی قربانی کریں بیل گرائیں بیل بھی نہیں گراتا میں بیل بھی نہیں گراتا اور آپ کا تو قد ایسا ہے آپ تو بیل بجا بھی نہیں سکتے ہوئے گرانا کیا تو پھر آپ ایک کام کریں بیل کے ساتھ ایک بکرا کھڑا ہے بڑا تگڑا تھا آپ اس کی قربانی کریں آپ بکرا گرائیں وہ بھی نہیں گراتا میں بات سنیں یار آپ اونٹ نہیں گراتے آپ بیل نہیں گراتے آپ بکرا نہیں گراتے تو پھر کیا گراتے کس کی قربانی کرتے ہیں میں اونٹ ڈیجیٹل کے سائیڈ اچھا جی اور میں مرگی کی قربانی کرتا ہوں مرگی گراتا ہوں اچھا برگی گراتا ہوں تو صحیح تو بول رہا ہے یہ بھائی یہ برگی گراتے ہوں گے کیونکہ باقی چیزیں تو ان کو گراتی ہوں گی ٹھیک ہے نا تو آپ مرگی اکیلے گراتے ہیں نہیں میرے ساتھ دو آدمی ہوتے ہیں ہیلپر وہ گراتے ہیں مرگی کو تو آپ اکیلے کیوں نہیں گراتے ہیں میں نہیں گرا سکتا نہیں گرا سکتا کیوں میں نے اچھا ہمت نہیں ہے چلو جا چلو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے ہم پھرنڈے پکا نہیں کتنا بڑا خاصائی آئے گا چلو ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اگر لائیت موڈ میں ہنسی مزاق کرتے ہم ٹائم نہیں پاس کریں گے تو سفر کیسے کٹے گا زندگی کا بھی اور شوز کے لیے بھی اچھا پہلے تو میں شبانہ کوسر آپ سے یہ پوچھوں گا ویسے تو موسٹلی آپ جنوں کے گانے ایک ساتھ ہی ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ نے فلموں میں بھی گایا شازیہ کوسر نے بھی گایا اب کیونکہ فلمیں زرہ دوسرے ٹائپ کی بن رہی ہیں اس طرح کے سانگز نہیں ہیں تو کیا آپ فلم کے لیے ابھی بھی گا رہی ہیں یا آپ نے پرائیویٹ سانگ وغیرہ گا رہے ہیں لیکن اپکمینگ پروجیکٹس ہیں فلموں کے بھی تو ابھی میں نے کیا نہیں ہے لیکن اپکمینگ پروجیکٹس آ رہے ہیں میرے پاس فلمس کے بھی انشاءاللہ تعالی آپ جل سنیں گے اور ماشاءاللہ پریویئیس جو گا چکے ہیں اس میں ماشاءاللہ مجھے نگا روارڈ بھی مل چکا ہے ماشاءاللہ مچا ہے شور میں الحمدللہ اور بہت اچھا کام کیا آپ میں شے سنائی ہوگا بہت اچھا میرے خوش نصیبی رہی کہ اچھے بڑے میزک ڈریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا اور سیکھنے کا موقع رہی ہے الحمدللہ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے شازیہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا جب آپ نے فلم میں گایا اچھا آپ دونوں نے مل کر ہی گائیں سارے گانے یا سورو بھی ہیں آپ کے علاگے ہیں شابانہ کا اثر کے شازیہ کا اثر کیا نہیں شابانہ نے انڈیویشولی سانگز بہت کیے ہیں اپنے کو سنگر کے ساتھ کیے ہیں بہت اتفاق یہ ہے کہ میں نے اور شابانہ نے ہم نے دوئیڈز بھی کیے ہیں فلم کے لیے اور میں نے سولو بھی کیا وہ تھوڑا سا مطلب وہ فلم کیے سیچویشن کے لحاظ سے اس طرح کے گانے تھے وہ میں نے سولو کیے ہیں وہ جو ہوتے ہیں اکثر اچھا گرد آپ سے تو دونوں سے بہت اچھے کی امید ہے کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ انڈاوٹیبل ٹیلنٹ ہیں کوئی مطلب ڈاوٹ نہیں آپ کے ٹیلنٹ میں تو اید کے موقع پر تھوڑی سی بات کریں گے اید کی بکرہ اید زرہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن خواتین تو بکرہ اید پر بھی تیار اتنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بچے گائے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں خواتین گھر میں خود کو تیار کر رہی ہوتی ہیں اید کا موقع ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اید جو ہے یہ تو بکرہ اید ہے اس میں قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو آپ لئے بتائیے سب سے پہلے کہ قربانی آپ لوگ ظاہر ہیں آپ تو نہیں کرتے ہوں گے گھر میں جو بھائی وغیرہ وہ ہی کرتے ہوں گے اور کیا قربانی کرتے ہیں اور بار بی کیوں کا کیا پروگرام ہے اس کے لئے مجھے مد بھولیے گا موسٹ ٹیویڈ چیز ہے ہمارے بار بی کیوں کل ہو پرسوں ہم آپ پون کر کے پہلی بلکہ آپ سے آبی سے انمیٹیشن ہے کیا پائیے گا ایک کام کرتے ہیں نا شو ختم کرتے ہی چلتے ہیں آپ کے ہاں کیا قربانی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی اپنی دونوں میں سے کسی کی یا دونوں کی کوئی ایموشنل اٹیجمنٹ ہوتی ہے جانور کے ساتھ جو قربانی کے لئے میں دیکھ بھی نہیں سکتی ہوں اور بس ہوتا ہے کہ میں بلڈ بھی نہیں دیکھ سکتی اور ویسے بھی قربان ہوتے میں ظاہر ہے اللہ پاک پچھاتی ہے بچہ ایک ہوتا ہے انسانی فطرت ہے کہ تکلیف ہو رہی ہوگی اور یہ تو میں دیکھ نہیں سکتی ہوں اللہ کو یہی تو پسند ہے کہ جس سے آپ کو پیار ہو جائے جو آپ کی سب سے پیاری چیز ہو اور خاص طور پر وہ جانور جس سے آپ کو لگا ہو جائے اس کی آپ قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے اچھا حنیف پہلے ہوتا تھا کہ پہلے ابو حیات ہوتے تھے اللہ ابو بغریر کے رحمت کرے کے وہ ہوتے تھے تو سارے بہن بھائی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور قربانی ہو جاتی تھی اور اس طرح ہو جاتا سا سب آج بھی ہے ماشاءاللہ بھائی آتے ہیں کچھ عرصہ تو یہ ہوتا رہا کہ ابو کی ڈیت کے بعد بھائی مل کے قربانی کر لیتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ ہم ایک سپیسیفک جگہ پر جانور رکھوا دیتے ہیں اور وہاں پر مطلب قربانی کر کے جو ہماری حصے کا گوشت ہوتا ہے وہ ہم منگوالے تھے اور باقی جو ہم غریبوں میں باتنا ہے یا کہیں کچھ کرنا ہے تو وہ ہم ڈیویشن کر کے پھر ہم اپنے حصے کا مانگوالے تھے لیکن پہلے کا یہ ہوتا تھا کہ ابو کی موجودگی ہوتی تھی بہن بھائی آجاتے تھے پہلے کی بڑی رون اکھتی تھے بہت اچھا لگتا ہے بیلکو ویسے آپ دونوں میں سے اچھی کھوکنگ کون کرتا ہے شازیہ بہت بہتری ہاں کیا چیز اچھی بناتی ہے شازیہ میں بریانی بہت اچھی بناتی ہوں چینیز بہت اچھا بناتی ہوں کورما بہت اچھا بناتی ہے الحمدللہ شادیاں تو سب کچھ بہت اچھا بناتی ہیں ابتہ میرے پاس جو انا وہ سپیشفک چیزیں نہیں نہیں شوالا کیا انڈا با لیتی ہو نہیں نہیں میں کوفتے بہت اچھ بناتی ہے اچھا بہت اچھے مجھ جیسے کوفتے چاہے وہ نرگسی ہوں چاہے پر دوسی ہوں اور مجھے کوفتے میری امی نے ہمیں سے جو چکھایا تھے تو وہ امی کی نیتی ہے نے آپ کی امی کی ایک دفعہ ہاتھ کی سے بہنیاں کھائی گئے بہت اچھا نے گھر آیا تو تو بھنی بھی تھی ہیں وہ نے بنوائی تھی اور اتنی ٹیسٹی تھی مجھے آج تا کیا گا بلکل آپ نے کھائی ہوں گے بلکل آپ سکتے اب وہ ذمہ داری مجھ پہ ہے شیرکورما شیرکورما بہت اچھا بناتی ہے بری گوڈ بری ٹیسٹی نیا و میٹھی ہوتے ہیں مجھوم hears میں اس کا تو سوچ置ی ل Häوپ´ا تھا بمشگ سکھر scratch میں وہی سب سے آپ سوچھ اٹھر پانچ کلو کلو پانچ کلو زیر خورما حد سے بنائیں بری گوڈ بہت اچھی بات ہے بہت اندوم سے آئیں گے کبھی ص원이 دیکھیں اسی بتاؤں گے اپنے ملھے ہاتھ ک Morris óp اپنے ہاتھ کھا ہے اب آپ آپ کی ہاتھ کا کھا ہے اگر آپ کھانا کھانا کھائیے ساتھوں جو آپ نے فلموں میں گانے گائشہ پایا ہے اور بہت اچھے تھے ایک تو آپ کی بہترین فلم چور مچائے شور اس کا گانا تو بڑا ہی ریٹتا جی اوسانم اوسانم اور اگر آپ چاہے تو تھوڑا سا وہ بنا دیجئے گا بلکل ٹھیک ہے اوسانم اوسانم موسکرا اوسانم میری باہوں میں آکے جھول جا آج میرے سوا سب بھول جا رات کہتی ہے آبی جا اوسانم واہ اوسانم زبردست زبردست تب بھی شابانا کوسر سے شازیہ کوسر سے بہت ساری باتیں ہوں گی شابانا نے اپنی فلم چور مچائے شور کا گیت کا کچھ حصہ سنایا ہے ابھی شازیہ سے بھی سنیں گے اور بھی پوچھیں گے کہ جب انہوں نے گایا تھا اس وقت کے فلمی گانے کا کیا ماحول تھا اور اب کیا ہو گیا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ واپس آئیے گا ہمارے ساتھ اور ہم دیکھیں گے راجہ انمائیں موسیقی موسیقی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے شابانا کوسر سے ان کی فلم چور مچائے شور کا ایک گانے کا ایک حصہ سنا اور اب ان سے یہ پوچھیں گے کہ اس کو تقریباً دس بارہ سال ہو گئے گیت کو اس وقت کی موسیق میں اور آج کی فلم میں جو موسیق آ رہی ہے وہ کیا ہو گئی ہے کیا فرق آیا ہے شابانا سے پوچھیں گے اور شازیہ سے بھی پہلے آپ بتائیے شابانا کہ تقریباً دس بارہ سال تو ہو گئے ہیں اس کو حنیف اس کو ٹائم تو میرا خیال ہے کہ دس بارہ سال سے زیادہ ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور میں مانتی ہوں کہ اپنے وقت میں جو گانے بھی ہوتے ہیں وہ آڈینس کو پسند آتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت بھی جو ہو رہے ہیں لوگوں کو پسند آ رہے ہیں مجھے بھی اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی کام بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہاں کمپیر میں بہت پرانے جو ہوتے ہیں جو ہمارے جیسے ہمارے سینئر سنگلز جو ریکارڈ کرا چکے ہیں ان میں زمین آسمان کا آج کے کام میں فرق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کمپوزیشنز میں کیا فرق نظر آتا ہے ہاں کمپوزیشنز جو ہے جیسے جانو سنظرہ پر سناؤ گا گانا کترین گانا اس کے بعد ہمارا گانا ہوا اور اب جو گانی بن رہے ہیں وہ ظاہر بات ہیں ڈانسنگ سانگز ہیں بہت زیادہ وہ مطلب بہت اچھے ہوتے ہیں پر اس میں تھوڑا سا ڈانس کا انصر لوگوں کے انجوائمنٹ ہوتی ہے ملوڈیز بہت نئے ملوڈیز بہت نئے ملوڈیز بہت نئے یہ ایلیمنٹ اس میں سے ختم ہوتا ہے آپ بتائیے شازیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کے سانگ جو آپ دونوں نے میٹ کر گائے یا آپ لوگوں نے سولو سولو گائے فلموں میں اور اب میں کیا ایسا محسوس ہوتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا تھا نہیں ہمیں گائے میں بہت محسوس ہوتے ہیں اور اب ہی سچویشن کے لیے ہاں سے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میوزک اچھا میوزک جو بھی بنایا گا وہ پرانا ہو یا نیا وہ اچھا ہی بنایا گا یعنی اس میں ٹیلنٹ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ یاد بن جائے اگر آج آج کے دور کے ہمیں گانے اچھے لگ رہے ہیں کچھ تو مجھے لگتا ہے آنے والے پانچ سال کے اندر یہ آج کے دور کے گانے زیادہ اپریشیئٹ کیے جائیں گے ایس کمپیئر ٹو اس وقت کے تو ہر دور میں ایک کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک گائیڈ لائن یا یہ کہہ رہی جئے کہ ہمارے لیے ایک ایڈیوکیشن بن جاتا ہے وہ گانا یا جو بھی ہوتا ہمارا جیسے ہم پرانے گانے جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ اس لیے پسند کرتے ہیں وہ میلیڈیز تھے یا ہر لحاظ سے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ میوزک ہر لحاظ سے اچھا ہی بن رہا ہے صحیح لیکن مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ جو پرانا نیا کچھ نہیں ہوتا جی جو فائن آرس کی چیزیں ہوتی ہیں نا چاہا وہ گانا ہو میوزک ہو پومیڈی ہو وہ پینٹنگ ہو وہ شائری ہو وہ یا تو اچھی ہوتی ہے یا بری ہو آپ دیکھیں آپ شمشات بیگم کا گانا سنیں جو کہ ستر اسی سال پرانا ہوا ہم سب جتنے لوگیں موجود ہیں ان سب کی بیدائش سے پہلے کے گانے اور ہمیں ایک ایک گانے کا پتا ہے بلکل صحیح ہے جیسے وہ گانا ہے لے کے پہلا پہلا پیار کتنا خوبصورت گانا ہے آپ مہدی حسن صاحب کے گانے دیکھیں میڈم نور جہاں کے گانے دیکھیں وہ پچاس پچاس سال پرانے گانے لگتے ہیں کلی کمپوز ہوئے تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے مجھے ایک چیز جو کمی فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا گانا گانا تو بجھ رہا ہے نہ وہ سمجھ میں آرہا ہے نہ اس کے بون سمجھ میں آرہا ہے اور نہ وہ کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے دماغ میں جا کے محفوظ نہیں آپ کو ریدم سمجھ میں آرہا ہوتا ہے لیکن آپ کا گانا ہے احمرشد صاحب کی موسیقی جانوں سن ذرا احمرشد صاحب کی موسیقی مگر حنیف کچھ گانے ایسی بھی ہیں آج کل کے دور میں بھی تو موسیق کی پوائنٹ اف یو سے میں بات کر رہا ہوں تو بہت اچھے بھی بن رہے ہیں جو سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہاں سننا چاہیے نہیں تو آپ سہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جن کو بلکل دل نہیں چاہتا وہ سارے کمپیر نہیں کر رہے ہیں ابھی کے جو کچھ اچھے موسیق ڈیریکٹرز حالانکہ وہ بلکل فریش ہیں جو سے کہتے ہیں کہ نیو جنریشن کے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا بنا رہے ہیں اور اچھلی سیکھے ہوئے ہیں جو لوگ سیکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے تو پھر ان کے پاس experience ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو گانے اچھے بن رہے ہیں وہ یاد بنیں گے اچھے آگے بھی آگے آنے والوں کے لئے بھی ایک سبق ہوگا اور انشاءاللہ دیکھیں اچھا شبانہ سے تو ہم نے سن گیا ان کی فلم کا کنا آپ کا کسی فلم میں سولو گانا تھا سولو گانا تھا بہت بہت زیادہ مجھے پرسنلی شازیہ دی ایک وہ کیا تھا وہ کیا تھا مجھے پرسنلی بہت پسند ہے وہ سنایاں تھوڑا سنایاں اچھا خاصا سنایاں چنلیا چنلیا میں نے چنلیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے کہنے دیا پیارنا کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چنلیا میں نے تمہیں چنلیا میں نے تمہیں واہ واہ کیا کہنے شازیہ قوسر زبدست آپ دونوں ساتھ رہتی ہیں تو کبھی جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں یہ گانا نہیں یہ والا ریکارڈ کریں گے یہ والا گانا سویک کریں گے گھر میں کچھ بحث ہوتی ہے جھگڑا تو نہیں داؤں گا پہنوں میں پہنوں میں بحث ہوتی ہے کہ کونسا گانا کرنا چاہیے شبانا پوچھ لیتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے ریویوز مل جائے تو زیادہ چھو جاتا ہے اس لئے ہم لوگ دونوں ایک دوسرے سے ایڈوائز کرتے ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں سبس شازیہ سے پوچھتی ہوں نہیں مجھ سے پوچھتی ہیں مگر میں کہتی تو یہ آپ بھی ان سے پوچھتی ہیں نہ ماننے کے لیے نہیں نہیں میرا ماننا ہے کہ اگر میں اصلاح اپنی کر لیتی ہوں چھوٹی سے تو میں چھوٹی نہیں ہو جاتی یہ تو بہت خیلی بات اس میں یہ ہو جاتا ہے اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ میں کچھ ہوں کہ میری بڑی بہن مجھ سے کچھ اسلاح کر رہی ہیں پوچھ رہی ہیں یا کوئی بھی ایک خاص بات ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو میں اس سے بڑا بنا کے پوچھتی ہوں کیا کرنا ہے یہ تو آپ کی سمجھداری بات ہے شو کے آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ اب فیوچر پلان کیا ہے مجھے بتائے آپ دونوں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ در میں بیٹھتی رہتی ہیں کچھ بناتی رہتی ہیں اور مطلب آپ چین سے بیٹھتی نہیں ہیں ہاں نا بیچین سسٹرز کہ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ بڑا اچھا نام بیا پی تو ابھی یہ بتائیے بیچین سسٹرز یعنی شاوانہ کاثر اور شادیہ کاثر کے فیوچر پلان کیا ہیں فیوچر پلان یہ ہے کہ ہمارا ایک سانگ بالکل تیار ہے اور اس کا ہم ویڈیو انشاءاللہ کر رہے ہیں اور ایک پیٹیوارٹک سانگ ہے ملی نقمہ وہ آگرس میں انشاءاللہ تعلق سنیں گے یہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہماری شادیہ نے اس کی کامپوزیشن بنائی ہے ہی کامپوزیشن میں لکھی ہے اسٹارڈ ورڈز ہی میں نے لکھے ہیں ڈمی ورڈز جو ہیں اور اچھا لگے گا انشاءاللہ اور اس کو مزید جو کمپلیٹ اس کے لیرکس ہیں ہمارے بہت اچھے پلیک ہیں پی ٹی وی کے اپسار احمد وہ اس کو لکھ رہے ہیں تو آپ آج کے شو میں اس کو پر فارم کریں ابھی ابھی ایکشلی وہ پیٹریارٹک سانگ کی بات کریں نہیں نہیں پیٹریارٹک نہیں ہے وہ ایکشلی بھی رکھار نہیں ہوا تو ہم دوسرا والا انشاءاللہ تالہ کریں وہ اندر پروسس ہے بھی ملی نقما جو اندر پروسس ہے انشاءاللہ تالہ جل کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ ہی کے شو میں انشاءاللہ 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 پہلے جو دور تھا میڈیا کا وہ سب سننے کا اب سننے کا نہیں ہے اب دیکھنے کا تو اسکرین پر بہت اچھا بھی نظر تو اب جو گانے آپ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے ویڈیوز آپ اپنی خرچے پہ بناتے ہیں کیونکہ ہر آدمی آپ خود اپنی انویسمنٹ کرتا ہے اپنی مارکیڈنگ کرتا ہے جب اس کو فروڈ بیلتا ہے اس پر کیا کر رہے ہیں ابھی تک تو ہم نے خود ہی اپنی انویسمنٹ کی بھی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی سپانسر ملے تو ہم اچھے لیول پر اپنی ویڈیو بنایں جی حنیف ہمارے انشاءاللہ پروجیکٹ میں ہم جو کام کر رہے ہیں ابھی تک تو ہم نے اپنی ہم ہی خود ہی سپانسر ہیں اس کے بلکل ہم نے خود ہی اپنی انویسمنٹ کی ہے اس کی اور ہم چاہتے ہیں جو ہمارا آنے والا سانگ ہے اس کے لیے ہم ایک اچھا سپانسر اگر مل جائے تو بہت ہی اچھا ویڈیو بچے تو ورنہ تو ہمارے پلان میں ہے کہ ہم نے خود ہی ویڈیو بنانا ہے اللہ کرے آپ کو اچھا سپانسر ملے اور مجھے بھی ملے آمین سمہ آمین اچھا سنگرز تو آپ دونوں بہت اچھی ہیں شابانا کوسر بھی بہت اچھی ہیں شادرک کوسر بھی بہت اچھی ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ کے والد صاحب حیات تھے عمر کوسر صاحب تو آپ شوز میں ان کی گائیڈ لائن بہت لیتی تھی اور لینی بھی چاہیئے اور شازی آپ کو کون سے سنگر یا کون سے سنگر پسند ہے آپ نئے لوگوں میں بات کر رہے ہیں یا پرانے لوگوں میں نہیں پرانوں سے ہی انسپریشن لے کے آدمی آتا ہے تو میں میڈم نور جہاں کی انسپریشن تھی مجھ میں اور کیونکہ میرا پہلا گانا ہی کچھ دیر تو رک جاؤ ورسات کے بہن آئے آئے کیا بات کر رہے ہیں بس وہ تھا اور لتا جی آشا جی ان کو میں بہت شوق سے بڑی محبت اور کوشش کرتی ہوں کہ یہ ان کے گیت ان کے سانگس جو ہیں وہ ریاضت کے طور پر گاؤں تاکہ میری بریاضت ہو اور میں کوشش کروں تھوڑا سا سنا دیں میری فرمائش پر کچھ دیر تو رک جاؤ یہ نظیر علی صاحب کی کمپوزیشن جی بالکل کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانیں کر لیں گے چار باتیں ہو کر لیں گے چار باتیں اس بات کے بہانیں کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانیں یہ بندیا جو ایکٹرز ہیں اور محمد اللی صاحب اور ناراض کھڑا ہوتا تھا پہلے گا ہیرو اور ہیروین منا منا کے گاتی تھی بھئی اگر تُو اتنے ہی کچھ سمیں رکشہ کر کے گھر چلا جا یا یہ چھت پہ گانے سیڑیاں کر کے نیچے اتر جا ٹھیک ہے نا تو بیورز ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے پھر دوبارہ آپ ہمیں جوائن کریں گے راجہ اونلائن میں ویلکم بیک بیورز راجہ اونلائن میں ایک دفعہ پھر آپ کو کشامدی کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو سنگت موجود ہیں میری گیس شابانہ کوسل اور شازیہ کوسل بریک پر جانے سے پہلے شابانہ کوسل نے اپنی زندگی کا پہلا جو انہوں نے میڈم نور جہاں کی آباز کا گانا تھا وہ گایا تھا کچھ دیر تو رجاؤ برسات کے بہانے یہ فلم بڑا آدمی کا گانا ہے اور یہ نظیر علی صاحب کی کمپوزیشن ہے بندیہ صاحب پر اور محمد علی صاحب پر پچرائز ہوا ہے چھت پر بارش ہوگئی ہے بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے پھر بریک میں شیئر کی شابانہ کوسل نے ایک بات کہ یہ گانا انہوں نے سب سے پہلے تاریخ عزیز صاحب کے شو میں گایا وہ ان کے زمانی قصہ سنتے ہیں کیا قصہ ہے؟ میں پانچ یا چھ سال کی تھی شاید سو سال پہلے کی جانتے ہیں میں بیری پرس ٹائم ہنیب گانا گایا مجھے بہت شوق تھا گانے کا اور تاریخ انکل کو میں نے کہا کہ انکل میں گانا گانا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے سٹیج پر بلائیا اور یہ وہ وقت تھا کہ بہت بڑی مطلب فیلم انڈسٹری وہاں پہ موجود تھی بڑے بڑے آرٹس مالا جی اور احمد وشتی صاحب یہ تو لیجنڈری سنگل ہے بھائی تو پردہ کھلنے کے فوراں بعد مجھے بلائیا گیا اور ایسی ایناؤنسمنٹ کہ ایک بچی ہے بڑا شوق رکھتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج اندازل پورے صحافی کراچی اور لاہور کی تمام بڑے بڑے صحافی سب موجود نگار ایوارڈ تو نہیں تھا؟ نہیں نہیں نگار ایوارڈ نہیں تھا جب میں نے آہ تارک انکل یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بچی پانچ سال کی کیا گائے گی انہوں نے میرے ہاتھ میں مائک دی اور میں نے بھی مائک لیتے ہی کچھ دیر تو بس آپ یقین جائے کہ جو میں نے گانا کچھ دیر تو رک جاؤ اٹلائن کے ہی ہے اور اس کے فوراں بعد وہ انکل واپس مڑے اللہ ان کو غریب کرے احمد کرے انہوں نے میری ماتھے پر بوسر گیا واپ میری چاند میں رب تک کیا گانا گایا ہے اس گانے پر آپ کو ملتا ہے ایک وارٹر کولر بغیر ٹوٹی کا بس وہ بڑے انہوں نے مجھے ماتھے پر بوسا دیا اور حنیف آپ یقین جانئے کہ اس دن کے سیکنڈ ڈے میں میری لائف بلکل ڈیفرنٹ تھی مشہور ہو چکی تھی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا میں بلکل مطلب انٹائرلی کل رات کو میں کچھ اور تھی سیکنڈ ڈے میں بلکل انٹائرلی کچھ اور اچھا جب آپ صوبہ اٹھیں تو آپ اپنی اعداداش پھو چکی تھی ایسا ہوا تھا کچھ کچھ ایسا ہی سوڈے پہلے ایسا ہوتا تھا پہلے ٹریڈ میں مشہور ہوتا تھا کوئی بھی آرٹسٹ میل ہو فی میل ہو اور پھر ٹریڈ کے جو لوگ ہوتے تھے جسے فیلڈ کہتے ہیں وہ بہت اچھا آرٹسٹا ہے میں آیا تھا مہرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب میں کومیڈی کسی نے کہا بڑا تیز بڑکا ہے حالانکہ اس وقت بوئی نکتر صاحب ٹھیک ہے نا عمر شریف صاحب پہاڑ تھے ان کے بیچ میں سے ایک دبلہ پتلا صاحب تو اسی طرح ہوتا ہے ایک شو میں بہت ہٹ ہوا اور دوسرے دنے لائف بدل گئی لیکن آپ کی بات ہو رہی ہے بہرحال تو آپ نے بڑا خوبصورت گایا اور اس گانے کا انترہ بڑا اچھا ہے اتنی حسین رت میں تڑپا کے جا رہے ہو یہی پیار کی گھڑی ہے کیوں ظلم ڈھا رہے ہو موٹوں پے آ رہے ہیں ساکے گئی فسانے کر لیں گے چار باتیں کر لیں گے چار باتیں اس بات کے بہانیں کچھ دیر تو رک جاؤ رک جاؤ برسات کے بہانیں اور یہ برسات کا موسم چل رہا ہے اور کراچی کی برسات میں آپ کو پتا ہے تاریخ روڈ پر اور کئی جگہیں ایسی ہیں نور کراچی میں کورنگی میں وہاں برسات کے بہانیں کیا برسات کے بادل دیکھ کے ہیرو جو ہے پاچھے مہینے اپنے سسرال میں یا منگیتر کیا رکھ سکتا ہے کیونکہ پھر وہ جو دریہ بنتے ہیں تو وہ کشتی میں ہی واپر جاتا ہے ہمارا جو یہاں کیمرمن ہے منور یہ نور کراچی میں رہتا ہے یہ خود جو ہے یہ کشتی میں بیٹھ کے گھر جاتا ہے ہاں تو جب یہ جاتا ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ بنگالی بابو آیا تو حال یہ ہی ہو جاتا ہے تو چلیے ٹھیک ہے شازیہ آپ کا گانا بھی تو سننا ہے نا کوئی سو لو اپنی پسند کا دوسرا آپ ایک انترہ ایک استائی سنائیں نا میں نے ایک بہت خوبصورت غزل گائی ہے جو میری فیوریٹ شاعرہ ہے پرمین شاکر صاحبہ تو ان کی ایک غزل میں نے گائی ہے کیا بات ہے ہتھے نیوان کی دعا پھولے لے کے آئے ہو کبھی تو رنگ میرے ہاں پھولے لے کے آئے ہو ہتھے نیوان کی دعا پھولے لے کے آئے ہو زبردر شازیہ کیا کہنا ہے لولی بہت اچھا گایا ہمیشہ کی طرح اور میں شازیہ کاثر شبانہ کاثر آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ آدھا کروں گا اور یہ دبا پھر ہے کہ آپ لوگ میری ایک کال پر تشریف لائے ہم آپ کو دوبارہ راجہ ان لائن میں پھر زحمت دیں گے انشاءاللہ ویورز شازیہ کاثر شبانہ کاثر ہمارے ساتھ موجود رہیں ان کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے دیکھا آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے اور فریش اپیسوڈ کے ساتھ ملقات ہوگی تب تک کے لیے ہنیف راجہ کو دیجئے اجازت اللہ آپس